ناظرینی کرام آج ہم آپ کی توجہ اس طرف کرانا چاہیں گے کہ بہت دنوں سے یہ بات ذہن میں بھی آ رہی تھی یہ تو آپ حضرت جانتے ہیں کہ باطل اور کفریت طاقت وہ کسی بھی طرح اس کوشش میں لگوئی ہے کہ ایک ایمان والا اپنے ایمان پر نہ رہے بارہا بہت ساری اپنی ویڈیوز میں میں اس بات کو کہتا رہتا ہوں ابھی میں آپ کی جس طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں وہ ایک قابل توجہ عمر ہے ہم دیکھتے ہیں جبکہ ہمارا نوجوان طبقہ ہے اور وہ گانے سنتا ہے بہت سنتا ہے لیکن اس کو احساس بھی نہیں ہوتا وہ گاتا بھی ہے گانے اپنے نوجوان طبقہ ہے لڑکیوں سے اس کے تعلقہ خیر لڑکیوں سے لڑکیوں سے تعلقہ یہ عام ہے اور جب یہ چیزیں عام ہیں تو ایک چیز ہے ان میں جو پیغامات ارسال ہوتے ہیں گانوں کے ذریعے سے تو بعضے گانے ایسے ہیں جو ان کا ایمان تک سب کر لیتے ہیں ختم ہو جائے گا اور انہیں پتا بھی نہیں ہوتا اور بعضے شادی شدہ اگر اس گانے کو گائیں تو ان کا نکاح تک ختم ہو جائے گا کیونکہ جب ایمان ایک ایمان والا جب ایمان پر نہیں رہ گا تو اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے اس پر توجہ کی ضرورت ہے میں چند گانوں کی نشاندہی آپ کو کرنا چاہوں گا جو میں نے نوٹ کی ہے اور باقی آپ اس طرح پر آپ سمجھ جائیے سہکڑوں گانے بنائے گئے ہیں جو اس طرح سے ہمیں کفر تک پہنچا دیتے ہیں اس پر توجہ کی ضرورت ہے چند ایک میں بطور مثال آپ کے سامنے بتاتا ہوں جیسے ایک گانہ بہت سننے میں آتا ہے اور قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یا تو اللہ تعالیٰ کیلئے یہ ورڈ استعمال کرنا فرصت یہ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرصت سے بنایا اور وہ بھی ایک لڑکی کو یہ تو آدمی کو دائر اسلام سے نکال کر کفر میں پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ ازام لگا تھا ایک تو یہ دوسرا اکانہ یہ نوٹ کیا میں پیار کا بجاری مجھے پیار چاہیے رب جیسا سندھر مجھے یار چاہیے رب جیسا سندھر اللہ تعالیٰ جیسا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسا کچھ نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوق میں ایسے بندے بنایا کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے اس میں سب سے پہرے اور سب سے آدم ہمارے نبی میں رسلاس ان جیسا کوئی نہیں ہے رب جیسا تو بہت بڑی بات ہو اس لیے جو ہے یہ جملہ یہ ہے یہ بھی کفریہ اس میں دو جملے کفری ہیں تو میں پیار کا پجاری ہے معنی عبادت کرتا ہوں پیار کی عبادت کرتا ہوں اللہ کو چھوڑ کر پیار کی عبادت کرتا ہوں یہ شرک ہوں گے اور رب جیسا یہ ہی تھی ڈبل کفر اسی طرح سے جب سے تیرے نینہ میرے نینہ سے لگے جب دیوانہ ہوا جب سے دیوانہ ہوا سب سے بیگانہ ہوا رب بھی دیوانہ لگے رب بھی یعنی اس لڑکی کا اس عورت کا جس کو ہم یہ کلمات کہہ رہے ہیں اس کا رب بھی دیوانہ لگے یعنی اللہ تعالی کو نعوذ باللہ دیوانہ بتایا جا رہا ہے کتنی غلط بات ہے اور بینشعوری میں ہم کیا کہ کر رہتے ہیں اسی طرح سے میدی نگاہ میں آپ کیا بن کے رہتے ہیں قسم خدا کی خدا بن کے رہتے ہیں نعوذ باللہ قسم خدا ختم بھی خدا کی خسم بھی کھا رہا اور اللہ کے برابر کس کو ٹھہرا رہا ہے کتنا بڑا اور کتنا جرعت مندانہ جملہ ہے جو دل بھٹ جائے اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراتا ہے اور صرف اپنی شاعری کے ذریعے اور کسی کو نمانے کے لئے بس اور ہمیں حساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں اس طرح لے جائے گیا ہے اور ہم اپنی زبان سے اس طرح کے جملے کہتے ہیں اس طرح سے اور بھی جو میں نے نوٹ کیا ہے بس میں نے آپ کو یہ اشارہ کیا ہے چند کی طرف کہ اس طرح کے جو کفریہ کلمات ہیں ان کی کہنے سے آدمی ایمان سے خاند جاتا ہے تو داہر اس کا نکاح بھی ختم ہوتا ہے فوراں اس کو توبہ کر کے کلمہ پڑھنا چاہیے تو دوبارہ نکاح نہیں دوبارہ نکاح کلمات اپنی بیوی سے کہنا چاہیے کہ میں نے دوبارہ نکاح کیا ہو گیا خدمت کمہ وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی ہے لیکن یہ عمل اس کو دوبارہ نہیں بہرحال یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس پر ہمیں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اپنی نسل کو بھی متوجہ کرنے کیسے ہیں امید ہے کہ یہ بات آپ کے ساتھ پر اگر یہ وہ کس طرح جا رہے سمجھ پر اس کو آگے بھی کوئی بات مانم کر نہیں ہو تو کمنٹ کریں موسیقا موسیقا